اسلام علیکم میں زہیر میاں اپنے یوٹیوب چینل زہیر روحانی فائدے میں اپنے سب ہی ویورز کا استعمال کرتا ہوں آج کا دور کوویڈ نائنٹین کا دور جس میں ہر شخص مالی حالات سے بہت زیادہ پریشان ہے ہر شخص کی مالی حالات اس وقت ضرورت سے زیادہ خستہ حال ہیں ہر شخص کی پیسے کی جو آمد ہے اس کے راستے بند ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ اور اخرجات خرچے اپنی جگہ برخرار ہیں ایسے میں آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاتا ہوں جو برائے دولت مندی اور رسپتی فراوانی کے لیے ہے اس عمل کو میری گزارش ہے کہ زیادہ تر جو کاروبار کرنے والے لوگ ہیں یا جو روزگار کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ بیش بہا قیمتی اور بے پناہ مفید ہے ان لوگوں کو چاہیے کہ اس عمل کو ضرور ضرور کریں اور اس کی تمام برکتوں سے اور اس کے تمام نعمتوں سے مستفیض ہو اور وہ عمل یہ ہے بروز جمعہ آن فرائیڈے بروز جمعہ تین مرتبہ درود پاک پڑھے اور دو سو اکیاون مرتبہ الحمید المجیب پڑھے تین مرتبہ درود پاک پڑھے اور دو سو اکیاون مرتبہ ٹو ہنڈرڈ ففٹی ون ٹائمز پڑھنا ہے الحمید المجیب اور پھر جب یہ مکمل ہو جائے تعداد دو سو اکیاون کی پھر تین مرتبہ درود پاک پڑھے اور اللہ تبارک و تعالی سے اپنے رزق میں دولت مندی میں فراوانی اور خیر و برکت کی خوب کو دعا کریں اور پھر اس کے بعد جب بستر پر سونے کے لیے جائیں تب آٹھ سو مرتبہ یا مالی کو پڑھیں آٹھ سو مرتبہ یا مالی کو پڑھیں اور پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی سے اپنے حق میں اپنے اہل خانہ کے حق میں دعا کریں انشاءاللہ تعالی آپ خود بھی اور آپ کے اہل خانہ یا آپ کے گھر کے تمامی افراد اس عمل سے مستفیز ہوں گے اور آپ سب زمانے بھر کی آفات زمینی اور آسمانی آفات اور بلہیات سے محفوظ رہیں گے آپ کے رزق میں کشادگی ہوگی فراوانی ہوگی خیر و برکت ہوگی دولت مندی میں اضافہ ہوگا کم چیزوں میں آپ کا اچھے سے گزارہ ہوگا اور تمام چیزیں آہستہ آہستہ آپ کے موافق ہوتی چلی جائیں گے دولت مندی اور رزق میں فراوانی کا یہ بیشبہ قیمتی عمل ہے اب رہا اس کا سوال کی لوگ یہ پوچھیں گے کہ جمعہ کے دن تو ہم نے اس کو پڑھا اگلے روز بس جمعہ سے آپ اسے شروع کر دیں اور اس میں جمعہ کی بھی کوئی قائد نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس جمعہ سے کریں اولان جمعہ سے کریں کچھ نہیں جب صرف جمعہ ہی ہو اس عمل کو شروع کر دیں اور بقیہ دن بہتر ہے کہ زہر کی نماز کے بعد پڑھ لیا کریں تین مرتبہ دور دے پاک اور دو سو اکیون مرتبہ الحمید و المجیب اسر میں نہ پڑھیں بہتر ہے کہ فجر زہر یا مغرب کے بعد اس کو پڑھیں اور بستر پر سونے سے پہلے آٹھ سو مرتبہ اول آخر ایک مرتبہ دور دے پاک پڑھ لیں اور آٹھ سو مرتبہ پڑھیں یا مالک انشاءاللہ تعالی جتنی یہ سختیاں ہیں جتنی یہ دقتیں ہیں دولت اور رسق سے متعلقہ وہ ضرور حل ہو جائیں گی اور آپ خود اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کریں گے کہ آپ کی پریشانیاں آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی ہیں اور آپ پر رب کی رحمت خاص کا نزول ہونے لگا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو ہم سب کے جائز مقاسد حضب منشاہ مکمل و پوری فرمائیں ہماری مرادیں پوری فرمائیں اللہم آمین دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی